گریٹ نوجہ کے ایکسپو مارچ میں ان دنوں یو پی انٹرناشنل ٹریڈ شو دوہزیار تیس کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں یو پی کی تمام شہروں سے ہی کئی کاریگر اپنے اتپادوں کا پردرشن کر رہے ہیں ساتھی بڑی بڑی کمپنیاں اس ٹریڈ شو میں حصہ لے رہی ہیں ٹریڈ شو کے ذریعے کاریگر اپنے اتپادوں کو لوگوں کی بیچ میں پہنچ رہے ہیں پہنچا رہے ہیں وہی کمپنیاں بھی اتر پردیش میں نویش کو لے کر قدم آگے بڑھا رہی ہیں ایسی کمپنی سروکون نے یو پی کے ہاپڑ زلے میں نئی فیکٹری کھولنے کی گوشنا کی ہے آپ کو بتا دے کہ سروکون سسٹمس لیمیٹڈ کمپنی تقریباً 35 سال سے بجلی کے ٹرانسفارمز اور سٹیبلائزر بنانے کا کام کرتی ہے ٹریڈ شو کے موقع پر سروکون کمپنی دوارا بھی اپنا سٹال لگایا گیا اور یہاں پر کمپنی کے ورشت پتہ دیکاری نے بتایا کہ جلدی ہاپڑ میں کمپنی کے نئی فیکٹری کو لگایا جائے گا اس میں تقریباً دو سو کروڑ روپے کا نویش کیا جائے گا کمپنی کے دیکاریوں نے اتر پردیش سرکار دوارا آئیوجیت ٹریڈ شو کے کافی تعریف کی انہوں نے بتایا کہ ٹریڈ شو کے ذریعے چھوٹے کاریگروں کو نئے نئے خریدار مل رہے ہیں وہیں بڑی کمپیوں کو بھی نویش کرنے کا موقع مل رہا ہے جسے آپ جیسے اسٹال میں کھڑے ہیں ان کے سرمکان جو ہے ٹرانسپارور پوڈیکٹس ہیں اسٹیبلائجر ہیں بیٹریز ہیں سوڈر پوڈیکٹس ہیں اور آپ کے اس کے چشٹ بگل سمیترہ اور گراپ ہونا جائیں گے جو ایک ایک ایکسپورٹ کمپنی کا پھوڑ کی وہاں پہ آپ کے ہوم دیکورس کے ملیں گے فرنیچرز ملیں گے روڈی اوپی میں ہوم دیکورس ملیں گے ایکسپورٹ میں جو مورا ہوتا ہے اس کے دیفرنٹ آئیٹمز ملیں گے اسی ہال نمبر پوڈی میں آسیرواد پاروپنیس کا آنکھین پرانٹ ہے کیلکو ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں گے دیفرنٹ ٹائپ کی اس میں پروڈیکٹس ہیں جو یہاں پہ اپنا درسنی پتیب ہے